عابدین ہیں تو زینب عابدین بھی ہیں لیکن ٹائٹل کس کو ملا لکب کس کو ملا چوتھے امام اگر آپ دیکھیں تو اس میں گہرائی تھی کہ اگر تم نے ناپنا ہو کہ حسین کا عزادار کیسا ہے تو پہلے دیکھو یہ نمازی کتنا ہے دوازہ دولار کتنا ہے کیونکہ سب سے پہلا عزادار امام کا خود امام سجاد ہے میں اور آپ کو عزاداری کر ہی نہیں سکتے جو ہمارے ماننے کی ہے میں نے کلرس کیا تو پورا ساتھ رابط کرائی تھا کہ آپ نے تو وہ عزاداری کی ہے یہ آپ تصوری نہیں کر سکتے صرف روتے ہی نہیں ہیں دین کی تبلیب بھی رہی ملد سے توحید بھی جاری نہ تھا باق تھا اس کی رکھوالی بھی کرتے رہے قسمِ معاش بھی کرتے رہے فقراء و مساکین کی دھر پہ راک کو چھت کے چیرہ پہ نقاب ڈال کے زادہ راہ بھی پہنچاتے رہے کتنے غم کے باوجود بھی امام حضر شریف یہ نہیں کہ دھر میں بیٹھ گیا اور صرف رونا ہو نا جیسے لوگ کہتے ہیں علی نے کورشہ نشی نہیں اختیار کر لی علی نے کہاں سے کورشہ نشی نہیں اختیار کر لی کہ علی نے اس پتچیس برد میں جو کام کیا ہے آپ کتابیں پڑھیں گے وہ سامنے آئے گا علی نے وہ کام انجام دی ہیں جو آج تک لوگوں کے کام آ رہا ہے علی نے کھیسی ببرک سے لے کر تجارہ تک اور گلپی کام جو پتچیس برد میں کیا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے آج جو کارسکاری میں جتنی چیزیں ہیں اس کے بودید علی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی کیا یہ بنانا یہ بناتے ہیں نا آپ موجی کے لیے کیا یہ بناتے ہیں اس کا موجی کون ہے علی درختوں میں دخم ریزی کرنے والا کھجوروں کی جتنے درخت آپ نے لگائے ہیں آج آپ نے اس کو فن بنایا ہوا ہے جس کو ماہر لوگ جا کے جنہیں وشیوں سے لیتے ہیں امیر کائنات نے اپنے ہاتھوں سے دخم ریزی کی رسول اللہ کا فریزی کی علی نے اپنے ہاتھوں سے کوئے کھو دے پھر اسے وقت کیا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے ہر انسان کے لیے ہے جو گزرے پانی پیئے آپ یار علی آج تک پھر تر ہو کے پانی آتا ہے آپ کا مدینہ میں اپنے ہاتھوں سے کھوٹے تھے آپ کے دل گوشہ نشین ہو گئے کتاب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کسی کے پاس جائیں گے تو پتہ چلے گا گوشہ نشین ہی نہیں ہو گئے علی اور گوشہ نشین ہجدہ ہی اور جب کل آیا گیا علی دربال میں گئے مسئلہ کا حل کیا یہ ہی تو علی ہے یہ نہیں سکتا کہ کیوں جاؤں اچھا ہے جلی ہو جاندے سے کوئی ہوگے اسلام رسوہ ہو جائے گا کیونکہ میں باری سے اسلام ہوں تو جو جس کی منصف ہوتا ہے وہ منصف کو کبھی نہیں بھولے گا عالم دین صرف نماغ نہیں پڑھائے گا مولا میں عالم دین کی بھی شفاف کرتا ہے عالم دین صرف نماغ پس بھی نہیں پھیلے گا صرف مجلس پڑھ کے بھار نہیں جائے گا معاشرے کی برائیت رکھو لے گا معاشرے میں نقائص کہا ہے جس محلے میں رہتا ہوں میں دیکھنا ہے کہ نوجوان کسی بری عادات میں مرتلت ہو نہیں عالم کی پہلی چیز یہ ہے ان برائیوں کو معاشرے سے دور کرو بچوں کو ذوق دے تعلیم کا مولاکانہ اپنی صحت کے دور پر گر اچھا حالت میں کہا ہو غربت میں کہا ہو ظلم میں پوری حکومت کی بنیاد ہے کسی کے اندر اس لئے ساڑھے چار سال کی حکومت میں یہ آپ کے جملے مسلمان کی نہیں ہے یہ غیر مسلموں کے جملے تارید میں ہے کہ ساڑھے چار سال کی حکومت میں علی کی حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سویا علی کی حکومت میں چوڑی نہیں ہوئی اگر کسی نے کر بھی لی تو خود صدا مانگنے آ گیا کسے کہتے ہیں ولایت اندرہ کہ انہیں اتنا عادی کر دو کہ اول دو گناہ کریں نہیں جو کریں نہیں اور اگر کر لیں تو آئے جائے میں باہ کر دی ہم سے یہ جرم ہو گیا ہم سے یہ خطہ ہو گئی ہمیں پاک کر دی جی اور پاک وہی کروائے گا جو حشوں پہ یقین رکھتا ہو کہ یہاں پاک نہ ہوا تو وہاں ضلیل ہو جاؤں کسی جس طرح فرکار پاک کر دی جی بھاری بھرکم جس کو گناہ کہتے ہیں پڑے پڑے تو نہیں ہوتے تھے رسول کے دور اس کا خلقہ کہتے ہیں نہیں تھا تو ایسے ایسے گناہ تھے بس کہ رسول اللہ اس کو کہتے تھے تم نے اس کا سبابی آنا تم نے ملیہ سبابی آنا تم نے مولیہ سبابی آنا تم نے مولیہ سبابی آنا یہ نہیں دیکھ کہ کسی مماش کرو کماؤ کھاؤ بس تمہاری گیشت ہے مولیہ قائدات نے پھر پٹایا ہے مصطفیٰ کا نظام وہی پٹا سکتا ہے جو اس نظام سے آگا ہی رکھتا مولا نے جاسوس نہیں چھوڑے ہوئے تھے کہ جاؤ کون لگا وہ کون کیا کر رہا ہے مولا کی قلدار کی کرنے ایسے تھے کہ اولتر شیعہ تہتا نہیں تھا آگا کوئی تہت جائے تو بورا نہا کر خضا مانتا تھا مولا پاک کرتی تھے در بات آپ نے جو اپنے نظام میں اسے کیا کہتے ہیں بلائیت تشریح تشریحہ یا تشریحی قانون کو نافذ کرنا تو کیا کی نہیں کیا نافذ بلائیت کے نظام میں آ جائے جو حقیقی طور پر جو بلائیت سے بابستہ ہو جائے اس کی زندگی ہی بزن جاتا ہے اس کا رنبہ ہی بزن جاتا ہے کیونکہ ہم بلائیت سمجھے ہی نہیں ہیں اس کے نا کہ بلائیت اور بلائیت میں جو بھرگ نہیں رکھتے میں لاہور میں بیلیس پڑھا تھا اس نے ساتھ میں جانے ہزار کی پرتیہ اچھے جہاں سب پڑھا لکھا ماہور جہاں آخر مشرہ بھی پڑھتا ہوں تو میں نام نہیں ہوں تھا ایک جنرل سے ریٹائیٹ اور ایک گفتر ہے پڑھا نام لاہور بنو تھا وہ دونوں بیٹھے تھے اس دل پڑھا دلائیں ان کی نیچر کے ہے ان میں سب پڑھا لکھے ہیں اور تینی شہو ہے ان کے پاس اب میں نے موضوع بیلائیت رکھا اس نے اس کے کام میں سرگوشی کی تو میں سمجھ لیا کیونکہ ماہرین اسکار بھی جاتے ہیں ہم جو جو دل پر پاکے بیٹھتے ہیں اور مولی صاحب نے یہ آپ سے زیادہ آپ کے چیروں کو دیکھ کرتا لگاتے ہیں یہ بچانہ مضبور بیٹھتا ہوا ہے یا تو یہ بانی کے خوف سے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ کہے گا آج ملیس نے آئے نہیں اور اٹھ کے چلے گئے یا مولی صاحب کے گاپ دوپ سے بیٹھ جائے گا یا اٹھتے ہوئے شرمائے گا وہ چینوں سے مطرح لگاتے ہیں آپ بات دیکھ رہا مسئلہ آپ کو سارے اشتار بچانچہ رہی ہیں میں تو مثال دیتا ہوں آپ کی لاہور میں کہ اشتار تربیتی مجمع ہے کہ ایک گھنٹہ تدھیر کو سنیں ایک گھنٹہ سلیم کو سنیں اور تس سے مسنا ہو اتنی دل کی اتنے حرصے ہیں لاہور میں تو آسکر مولانا صاحب مولانا صاحب پنچار سمیتر مرسائل سنائے گا پہنٹہ سمیتر مرسائل سنائے گا پہنٹہ سمیتر مرسائل سنائے گا پہنٹہ سرگوشی کی نہیں سمجھ گیا کہ انہوں نے سرگوشی کیا کی اتنا حوالی مسئلہ تھی کیا آپ میں آ رہا ہی آپ آپ اس سے مخاطب ہو کر ہمارے مرسائل بہت دن رہو گی کیا پہنٹہ سنائے گا اب یہ سوال یہ کرے گا تو میں سمجھ گیا کہ اب بسنس کے قام میں گا ہے کہ اب یہ ولایت علی کے باپ ولایت بھکی کا ذکر کرے گا یہ بڑی لپوں کی ذہنیت بن چکی ہے تو میں اگر ہم کمزور نہیں ہے آلیت کمزور نہیں ہوگا ہے جو آلیت حق بات نہیں کر سکتا موبر اس کو آلیت کلانے کا حق ہی نہیں ہے اس میں بند رہنے کا حق نہیں ہے اس کو یہ لباس پہننے کا حق نہیں ہے اس کو مرسلے پہ کھڑے ہونے کا حق نہیں ہے اگر غلط صاحب آپ سامنے ہوئی ہے نہیں کہے کہ غلط کی حق نہیں ہے اتنا ہی بڑا کہہ رہا دوستو ہم علی کے ماننے والے سگا بھائی آ جائے اس کے حق دردہ نہیں دے رہے علی ہے کیسے دے گا مابیہ میں دیکھ گیا لیکن چونکہ عبدالطانی کا خون سے اس سے پتہ دہتا ہے کہ عسمت اور جہاں عسمت نہ ہو اب تعلیخ ہے حقیقی تعلیخ ہے چلے گئے مابیہ نے دے دیا تو مابیہ نے اطلاعہ یہ خوصوں میں میں نے دے دیا لیکن تھا تو اطلاعہ نے بنینا سکتا سمجھ آگئے یہ میرا بھائی واقعی ہے کہا یہ بتاؤ وقیل مجمع رضی میں کیا فرق پایا وقیل نے تنز کیا تنزیہ بات کیا اور وہ بے وقع سمجھے ہی نہیں آپ نے فرمایا بہت بڑا فرق پایا جو میرا بھائی علی نہ دے سکا وہ تو نے دے دیا اچھا وہ سمجھا اب لوجہ میں تاریخ ہو گئی کسی کا پڑھ دیا جبکہ بات کس نے سوشل موشینوں کا بھائی تھپڑ مار گئے تنزیہ مو پیٹ وہ کہہ کے یہ گئے ہیں کہ علی نے کسی کا حق مار کے مجھے مجھے نہیں دیا تو انہیں کسی کا حق مارا ہے تو مجھے دیا ہے جب میں اپنے حق سے زیادہ لوں گا مثلا باپ کی طرقے میں سے حق سے زیادہ لے دوں گا تو کسی بھائی بہن کا ماروں گا اپنے حق مارا ہے مجھے دے لیا وہ عدیب تو کامدان نہ دیکھے حقوق بہن بائی نہ دیکھے اس سے تصور کر سکتے ہیں یہ سیندنیاں تھے پڑے لکھے لوگوں حالانکہ اس دیکھیں ہمیں کوئی پھڑ دیتے ہیں مجھے پڑ دے تر سن پڑ دا تو آپ کے ایک اکاونٹ میں مہینے دا کے پڑ دا تو ہماری باپ کو نہیں دے تے دیکھیں جس نے کام کیا ہے وہ تو کہیں گے نا پورے ورلڈ میں لوگ شیعہ کو سمجھتے تھے اس سے ماتم کرنے والی کام اور اس سے پہلے آپ کو کبھی نہیں چھیڑا کسی ناری گوا ہے سیونٹی نائن سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں چھیڑا کسی نے نہیں مارا مجلسوں سے انقلاب لائے ہیں تو اس ایرانی قوم نے کربلا سے انقلاب پرپا کر کے بتایا کہ یہ انقلاب زمینہ کربلا ہے کہ ہم نے اسی کی اتبا کرتے ہوئے اور ولایت کو منافع کر کے بتایا پوری دنیا میں بتایا شیعہ کسے کہتے ہیں ماتنی ادادار ہے مجلس کے حوالے سے ادادار ہے لیکن شیعہ کون ہے شیعہ انہوں نے کہا وہ یہ تو شیعہ قوم ہیں ان کے سامنے خیبر ہے وہ بھولے نہیں ہیں جو جی خیبر اگر یہ قوم پنت گئی اور شرور میں آگیا اور اسی طرح یہ بیٹھا کوئی ٹھک نہیں ہمارے تو سارے سیند دن ہو جائے گی ایسا کرو ہی کہ بجلس کا محول پر انہوں نے کہا مارو انہوں نے کہا مار مار کے کسی طرح یہ کون ہے کیونکہ دعائے زہرہ ہیں یہ تو نہیں مرنے والے بم مار دیے خود کچھ شملے ہو گئے اور لبا کو مارا ڈاکٹر کو مارا کرین کو مار دیا اڑا دیا لیکن یہ نہیں شملے انہوں نے کہا اب ایسا کام کرو فخری اختلاف سے مار دائیں کسی کے گھر میں اگر آپ نے فساد دونا ہو خدا نہ خاصدہ تو اس کے ایک فرم کی فکر بدل دیجئے پورا خاندان تبا ہو جائے وہی کام انہوں نے کیا وہی کام انہوں نے کیا یہ جو میمبر پر آ کر باتیں کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مجلس کر رہے ہیں لیکن انہیں پیچھے لفافیں ہیں ڈالر ہیں پیسے ہیں انہوں نے بھیجا گیا ہے پیسے اتنے مردی دو لیکن کہنا وہ ہے جو ہم کہیں گے جیسے سعودی عالم میں پرنٹ خود آتا ہے کسانے والے کو پرنٹ تبیق دیکھتے ہیں کہ یہی کہنا ہے آگے کچھ نہیں کہنا پہ یہی کہنا ہے نعرہ مارو سیدھے جندر آتاں کو سیدھا جندر ایک مجلس پیٹو سیدھا جندر اب جو یہ کہے گا کہ نماز کے بغیر کیسے جندر تو کہے گا یہ مولوی جائے یہ بہابی ہے اس کا شیئر سکلتا لوگ نہیں ہے یہ ساری پوائزننگ وہاں سے ہوئی ہے وہ تیاری آپ تک کرا کے دیکیس کی گئی ہے کہ یہ مجلس بہت بڑی ایورسٹی ہے یہ اوپن ایورسٹی ہے اس میں ایج کی بھی قید نہیں ہے اس میں ذات کی بھی قید نہیں ہے اس میں شیعہ آجائے قید نہیں سنی بیٹھ جائے سراکھوں کا ایلی سننن ہماری سراکھوں پر بیر سمار بجمع اللہ اور مجمع جانتو ایلی سننن بیٹھے ہوتے ہیں آپ کام کی بات کریں گے تو وہ سنیں گے فساب کی بات کریں گے تو فساب کوئی آجائے گا جاہل ہمیشہ فساب کرے گا عالم ہمیشہ جڑے گا جو آپ کو الگ کر رہا ہے سمجھیں گے جاہل ہے یا کسی کا دھیجا ہوا ہاتھ ہے جب قوم کو یہ سمجھ جا جائے گی کہ ہاں ہمیں لڑا دیکھے شکری افطلاف تو گھر میں بھی ہو جاتے ہیں خاندان ہو جاتے ہیں باپ بیٹے ہو جاتے ہیں اس کا دلکل بیٹا باپ کو مانا شروع کر دے یا بیٹ پی کرنی شروع کر دے تو آداب سے کہے گا بابا جان دیکھے آپ کی شکر ہے تو مان خاندان ہو جائے ہم سارے مسلمان توہید کے حوالے سے نبی اقلم اور قرآن کے حوالے سے ہیں تو سارے مسلمان کان یہ پھر کے تبتے ہم نے بنائے ہیں اگر ہم ایک نقطے پہ جمع ہو جائیں کہ ہم ایک امت رسول ہیں ایک توہید کی عبادت گزار کرنے والے ہیں ایک قرآن ہمارا کتاب ہے پھر آپ کو کوئی جڑا سکتا اور کون سنی ہے جو محبت اہل بیت نرک آر مجھے ایک عالم دین اہل سنت کا قلب پھیجا کسی نے کہ دیکھئے کیا بات کہ رہے ہیں اور اس نے بڑی حسیم آتی اس نے کہ حیم ہے اہل سنت پر کہ جہاں اہل بیت کر ذکر آتا ہے تم صحابہ کو لے آتے ہو یہ پھر زہل بیت ہے و تو ایام اعظام دانشتہ کرتے ہو تاکہ جھگڑے ہوں تو مصطر ذہن وہاں بھی ہیں بڑے لکھے لوگ وہاں بھی ہیں جاہل یہاں بھی ہیں جاہل وہاں بھی جب یہاں سے جالت تقسیم جواب میں محبت آئے گا میری بات آپ محسوس تو نہیں ہو دیئے محمد آل محمد قرآن اور اہل بیت کا رشتہ بہت جڑا ہو رشتہ ہے میرے قرآن کی اوقات نہیں قلب ایک ہے دونوں کی جانے ایک ہی قلب اندر ہے قرآن کیوسی قلب میں ہے اہل بیت بیوسی قلب میں جب اس کو جدہ کر دوگے تو پھر یہ آدم کا جو ہمارا ہوا ہے اور اگر متمسق رہے دونوں سے تو اس قوم جیسی کوئی قوم نہیں ہوگی جو متمسق رہے انہوں نے بتایا آج تک میسم کا نام زندہ ہے اس کا دعویدار بھی زندہ ہے تو ایک دور حکومت میں مسئلہ میرا دو عورتوں کا ایک لڑکا ایک لڑکی لیکن دونوں عورتیں کہیں کہ بیٹا میرا ہے وہ کہ نہیں بیٹا میرا ہے لگیس کی جب دونوں دعویدار لڑکے کے بیٹا میرا ہے بیٹی کہاں جا رہی ساری کوٹ میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اتنی کوٹ بنی ہوئی تھی ساری کوٹ میں کو کرنا پھر پھر واپ اچھا گیا فیس تک کوئی نہیں کرتا اور عورتے عڈی رہی وہ کہتی میرا وہ سپرنگ کوٹ رہے علی کی تاریخ میں ہج تک نہیں کہ علی نے کسی سے پوچھا اور بڑوں نے علی سے پوچھا اتنا قابل انسان تھا وہ کہ اس کے ہواریوں نے کہا آپ کبھول کا تابہ کرتا آپ کا گل کا شوہ ہو گیا کہ آپ کو لوگ تبی مان نہیں ہوتے ساتھ والے تو آیا انسان ستابہ کرنے پہ اس لئے کبھی اسی کے ایسی رائع نہ مانی جس میں ہلاکت کرند شاہ ہو تو اس کے ایک شاکر نے پوچھا اس عام اپنا ویس سے یہ بتائیے ساری دنیا آپ کی گرویدہ ہے جو لوگ اتنا مریف ہیں آپ کے شاکر ہیں میں نے دیکھا آپ تو علی کے فضائل بہت تو اس نے ایک جملہ کیسے نہ پڑھو میں نے ساری دنیا کو علی کے دروازے سے پوچھتے دیکھا علی کو کسی دروازے پہ جاتے نہ دیکھا کیسے تاریخ نہ دوز دشمن نہیں لکھ سکا کہ مولا نے کسی سے پوچھا ہو علی کو بلائے جائے مولا کائنات آئے ہاں بھئی کیا بات ہے خرقہ یہ خرقہ آگیا خرص گئے اس دونوں دعوی دعوی لکھے کی لکھے بھی آپ نے دونوں کو کہا دیکھو بھئی جانتی ہو کہ علی ہے اور علی کا فیصلہ بھی علی ہے بہت سے پوچھ دیں سرکار یہ بات مولا کی سمجھ میں نہیں آئی اگر آپ کو سمجھ آئے گی سکر مولی کی بات نہ ہو نہیں نیجل قراغہ کے بہت سے خود بیرس ہیں جو بغیر استاد کے آپ کو سمجھ میں نہیں آئی کہ سمجھ میں آ گئے سمجھ رای کا خود بہت اور پھر بھی کوئی حتم نہیں کہتا کہ مولا کی مرضی منشاہ یہ تھی جو فرما رہے تھے وہ اپنے حیل اور اطراق شہور سے کہتے کہ مولا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں لیکن حتم کوئی بھی نہیں جب نہیں مانی تو دو شیشیاں لے دو شیشیاں ہی آپ مزان پہ شیشیاں رکھو ان کا وزن کو برابر کے وزن کی ہے برابر وزن اب انہیں لے جاؤ فردے میں ان سے او وزا اس میں بھروا جو اللہ نے ان کے بچوں کے لئے رکھی ہوئی ہے بھردی شیشیوں پہ نام لکھوا دیا اس کا نام کیا اس کا نام کیا اب شیشی میں دلہ آلی اس نام کی عورت کی لدہ اس کے اندر ہے اس نام کی عورت کی لدہ اس کے اندر اب میزان سام رکھو جلسے آپ بیٹھیں اس طرح بیٹھے بھری بھی بس آپ رکھو شیشی رکھتی اب سب دیکھ رہے کہ ایک ہلکی نکلی ایک کپڑا بھاری ہے ایک اوپر ایک نیچے فرمائے جو بھاری والی شیشی ہے نا لڑکا اسی گو ملے دو یہ لڑکا اس دو اب روایت پہ جو میں نے پڑھے مہین تک مولا کی فیصل اس میں اب بھی اس طرح اندیش کر سکتا عورتیں چلی گئیں دونوں میں سے کس نے پوچھا یا یہ فیصلہ کیسے کیا آپ نے دونوں جانتی تھی علی فیصلہ عدل سے کیا اب بڑی نہیں وہ تو چلی مولا تشیر فرمائے اب جو وہ مبھول لوگ حل کیا مسئلے کو یہ رسول بتا کے رہے جو رسول نے تو ہی بتا رہ پھر آپ نے کیسے فیصلہ کر گیا فرمائے میں قرآن سکھ گئے قرآن تو ہمیں بھی یاد ہے قرآن یاد ہونا اور ہے قرآن کا علق ہونا اور ہر حافظ علم قرآن نہیں کلائے گا رکھ لینا اور علم قرآن سینے میں محبوس کر لینا اور ہے تو اب مولا اکار نے فرمائے میں قرآن سکھ لی ہے دو رڑکیوں کے برابر رکھا تو جب اللہ مال دنیا میں دبل دے رہا ہے تو وہ جو غزہ دے گا اس میں بھی دو رڑکے دو زیادہ دے گا ہاں مولا یہ تو آپ میں صحیح فرمائے روز کے آئے تھی لیکن آج پہ سلام حقا اس کو چلے جہاں اللہ نے حقیقت قلم رکھ ہوئی ہے حقیقت قرآن رکھ ہوئی حضادہ حسین اسم محرم ہے اور یہ تجدید کے جنہ آپ یہ آپ مجالی سے جلوز سے تجدید کر کے بتاتے ہیں کہ حسین ہی آپ کا عمل بتائے آپ کا قردار بتائے کہ یہ حسین ہی ہے کربلا سے واپس رہا ہے کربلا ایسا مقام ہے کہ جو بھی مقصد حسین پر آیا وہ حر بنا میں ذمہ داری سے کہنا حر کی کوئی زندگی میں نماز کا حر لیں یہ لئے آپ انکروں سے سنتے ہیں نا کہ آیت یا امام نے سورا بھیل کیا تو بتا کون سی نماز پڑھی تی حر میں تو نماز موسیقی 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 راستے میں امام کی امتدہ میں بھو نماز پڑھی اس چار رختی نماز ہی موسیقی 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 حالانکہ اس نے کتنی بڑی جسارت کی ہے امام نے گھوڑے کو آگے پکڑ دیا مجھے پانی پھلا رہے تھے تو امام کی نگاہ پڑی کہ اسے لشکل میں ایک شخص ایسا ہے جو پانی پینے کی صلاحیت نہیں رہتا مجھے پانی پھلا رہے تھے مجھے پانی پھلا رہے تھے مجھے پانی پھلا رہے تھے مجھے پانی پڑی موسیقا 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 موسیقا